پاکستان اور ایران کے درمیان برف پر گھلنے لگی وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایرانی حمد سب سے رابطہ پاکستان کے دورے کی دعوت ایرانی وزیر خارجہ انتیس جنوری کو اسلام آباد آئیں گے دور ممالک کے سفیر بھی چھبیس جنوری کو اسلام آباد اور تہران پہنچیں گے قیوے پختونخواہ میں دس سال جن کی حکومت رہی انہوں نے کیا کام کیے میں تو وزیر آزم تھا مگر یہاں وزیر آلہ کوئی اور تھا کیا نیا قیوے پختونخواہ یا نیا پاکستان بنا کیا کوئی تبدیلی آئی نواز شریف کمان سہرہ جلسے میں سوال کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھے آپ سے کتنا دور کر دیا ہے کبھی جیل میں ڈالا کبھی مقدمات اور کبھی لندن جانا پڑا مجھے ملک اور آپ کے حالات کو دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہے چالیس سال پہلے جو مان سہرہ دیکھا تھا آج بھی وہی ہے کچھ نہیں بتلا میں آج یہاں وزیر آزم بننے نہیں الیکشن لڑنے آیا ہوں پانچ ججز مجھے نہ ہٹاتے تو مان سہرہ میں خوبصورت ائرپورٹ اور میٹرو بس ہوتی ہمیں مدت پوری کرنے دی ہوتی تو اگلی حکومت بھی ہماری ہوتی اڈیالا جیل میں سافر کیس کی سمات چار گواہن کے بیانات کلم دورانے سمات شامیمود قریشی جذباتی ہو گئے جج کے ساتھ تلک کلامی پروسیکیوٹر کے بار بار بولنے پر اعتراض کیا کہا بیان ریکارڈ کرانے والے کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا جج عبدالسنات نے کہا شاہ صاحب ایسا نہیں ہوتا شامیمود قریشی بولے آپ لکھا ہوا فیصلہ لے آئیں پروسیکیوٹر بولیں گے تو میں بھی بولوں گا یہاں ملک کا ساوک وزیر آدم اور ساوک وزیر خارجہ کھڑا ہے اگر پروسیکیوٹر بیلنس ہو کر چلتے تو دو مرتبہ ہائی کورٹ ان کے خلاف فیصلہ نہ دیتی خیبر پختونخواہ کوئی تجربہ گا نہیں کہ کوئی تجربہ کر کے چلتا بنے خیبر پختونخواہ میں رشوت کا بازار گرم ہوا انہوں نے اپنی جیبیں بھری عوام سے جھوٹ بولا ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر بنا کر دیں گے کہا گیا بلین پری سنامی لگاؤں گا جو درخت لگے تھے وہ بھی اکھاڑ دیئے مریم نواز کا مانسیرہ مجلسے سے خطاب کہا آج دس باس سال بعد صوبے سے نکلے ہیں دس سال میں دس نہیں تو پانچ اسپتال ہی دکھا دو لوگ ان پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی کٹ کردگی زیرو ہے نواز شریف کا بدترین مخالف ذاتیات پر اتر آیا تھا ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں مانسیرہ والے اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں کل کے جلسے کے بعد نون لیگ کی قیادت بکلاہٹ کا شکار ہے احسن اکوال اور دیگر رہنما ہمیں تڑیاں لگا رہے ہیں ایسے ہمارے نہیں لیگی جلسوں میں بانٹے جا رہے ہیں پیفلز پارٹی کے جلسے کھلے میدان اور نون لیگ کے شادی حالز میں ہو رہے ہیں ہم جگڑا نہیں چاہتے سیاسی مخالفہ ضرور کریں مگر دشمنی پر نہ اتریں شرجیل میمن کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں جن پر احسان کیا انہوں نے پیفلز پارٹی کی پیٹھ میں چھوڑا گم پا سندھ میں شوق سے اتحاد بنائیں نتائج آٹھ فروری کو مل جائیں گے